فہذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافیت مبوبا ومفصلا بعبارت واضحة مع ایراد الانسلت في جميع مسائلها من غیر تعرض للأدلت والعلال آگے مصنف رحمه اللہ فرماتے ہیں فہذا مختصر مضبوط في النحو کہ یہ ایک مختصر کتاب ہے مضبوط في النحو مضبوط کا معنی ہے ضبط کی ہوئی جسے ضبط کیا گیا ہو تو یہاں یہ مرتب کی گئی کے معنی میں ہے مرتب کی گئی مضبوط مرتب کی گئی فہذا مختصر مضبوط في النحو یہ ایک مختصر کتاب ہے جو مرتب کی گئی ہے في النحو علم النحو کے اندار یعنی اس میں کس کو ذکر کیا گیا ہے کس کا بیان ہے علم النحو کا ہے تو مضبوط کس معنی میں ہوا مرتب کے معنی میں جمعت فیہی مہمات النحو مہمات جمع ہے مہمتن کی اور مہمتن کہتے ہیں مقصد کو اہم بات کو اہم چیز کو جمعت فیہی مہمات النحو میں نے اس میں جمع کیے ہیں نحو کے مقاسد یا علم نحو کی اہم باتیں میں نے اس میں علم نحو کی اہم باتیں جمع کی ہیں علا ترتیب الكافیتی کس ترتیب پر؟ کافیہ کی ترتیب پر یاد رکھئے بھئی کافیہ جو ہے وہ علامہ ابن حاجب کی کتاب ہے اور علامہ ابن حاجب نے علم نحو کے اندر کافیہ جیسی عظیم الشان کتاب لکھ کر علمی دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا بھئی اتنی عظیم کتاب لکھی اتنی عظیم کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی اور صدیوں سے یہ کتاب علماء کی توجہ کا مرکز ہے اور مدارس کے اندر اس کو پڑھایا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے اور طلبہ اس کو عموماً زبانی یاد کرتے بھئی اور انہوں نے کمال کیا بھئی کہ اتنی مختصر سے یہ کتاب لکھی اور اس میں پورے علم نح کو سمیٹھ کر رکھ دیا بس یوں سمجھئے گویا دریا کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا کافیہ بھی اتنی ہی ہے جتنی تقریباً یہ ہدایت النح ہے بھئی ہدایت النح اور ہدایت النح یہ جو آپ کے سامنے یہ جس طرح تقریباً سوا سو صفے کے لگ بھگ ہے اسی طرح وہ بھی سوا سو صفے کے لگ بھگ لیکن دیکھیں کہ کتنا موٹا موٹا لکھا ہوا ہے بھئی کتنا موٹا موٹا اگر اس کو باریک لکھا جائے تو شاید شاید آٹھ دس صفے بھی مشکل سے بنے بھئی آٹھ دس صفے بھی تو دیکھو پورے علم نح کو آٹھ دس صفوں کے اندر سمیٹھ دینا انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی تو انہوں نے کافیہ کتاب لکھی لیکن کافیہ جو ہے صاحب کافیہ کے پاس الفاظ کم ہوتے ہیں وہ لفظ بہت کم استعمال کرتے ہیں ایک لفظ کو بھی بیکار جانے نہیں دیتے ایک لفظ بھی لاتے ہیں تو اس کا کوئی لانے کا مقصد ہوتا ہے اور وہاں مثالیں بھی پوری نہیں ہیں ہر مسئلے کی مثال بھی وہاں انہوں نے ذکر نہیں کی البتہ ہر مسئلے کی طرف وہ ہر مسئلے کو ذکر کر دیتے ہیں یا اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ باقی تقریر استاد طالب علم کے سامنے کر دے گا میں نے واضح اس بات کی طرف اشارہ کر دیا یا اس کو ذکر کر دیا اور میں نے بتایا بہت ایک ایک لفظ وہ سوچ سمجھ کر اپنی کتاب میں لائے ہیں اور تو لہٰذا جس کی وجہ سے کتاب میں تھوڑی سی پیچیدگی پیدا ہو گئی تھوڑی سی مشکل ہو گئی لہٰذا ضرورت تھی کہ اس سے پہلے کوئی اور کتاب ہونی چاہیے جو طالب علم کو پڑھائی جائے تاکہ اس کی علم نح کے ساتھ مناسبت ذرا اور بڑھ جائے اس کے بعد جب کافیہ پڑھائی جائے گی تو کافیہ کی ساری باتوں کو اتمنان سے سمجھ سکے گا اور کافیہ کے اندر چونکہ ہر مسئلے کی مثال وغیرہ بھی نہیں ہیں تو لہٰذا یہ کیسی کتاب کافیہ سے پہلے ہو جس کے اندر ہر ہر مسئلے کی وضاحت کے ساتھ خوب مثالیں بھی ذکر کر دی جائیں تاکہ طالب علم کو اتمنان ہو جائے بھی مثال سے بعد اس کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے بھی تو یہ کافیہ کو اللہ نے بڑی مقبولیت نصیب فرمائی بھی اور سینکڑوں سال سے یہ مدارس کے اندر پڑھائی جا رہی ہے اور طلبہ اس کو تقریباً زبانی یاد کرتے ہیں اکثر طلبہ بھی تو یہ صاحبِ ہدایت تو نہ فرماتے ہیں کہ یہ مختصر کتاب ہے مضبوطن فی نحوی جو مرتب کی گئی ہے علم نحوی جمعت فیہ مہمات نحوی میں نے جمع کیا ہے اس مختصر کے اندر علم نحو کی اہم باتوں کو علا ترتیب الکافیتی کس ترتیب پر؟ کافیہ کی ترتیب پر کافیہ کی ترتیب بڑی پیاری ہے بھئی لیکن کافیہ کی ترتیب پر ہونے کا یہ معنی نہیں کہ پوری ہدایت تو نہ پورے طور پر کافیہ کی ترتیب پر ہے نہیں نہیں کہیں تھوڑا بہت فرق آتا ہے لیکن اکثر ترتیب کس جیسی ہے؟ کافیہ جیسی ہی ہے بھئی اس لئے کہا علا ترتیب الکافیتی کافیہ کی ترتیب پر مبویبا و مفصلہ اس کو مبویبا اس میں فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں اور مبویبا وہ اوپر زبر پڑھیں اس میں مفرول اور یا اسی طرح مفصلا اس کو بھی اس میں فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں مفصلا اور اس میں مفرول مفصلن بھی پڑھ سکتے ہیں مبویب اگر اس کو اس میں فاعل پڑھیں تو مبویب کا مانا ہوا باب باب بنانے والا اور اگر اس کو پڑھیں مبویب اس میں مفرول تو پھر اس کا مانا ہوا ہے باب باب بنایا گیا باب باب کی گئی بھئی اور اسی طرح مفصلان اگر اس میں فاعل پڑھیں تو اس صورت میں اس کا مانا ہوا فصل فصل بنانے والا اور مفصل پڑھیں تو مانا ہوا وہ جس کو فصل فصل بنایا گیا ہو گئی مانا فرق سمجھ میں آرہا ہے بھئی ایک اس میں فائل والا مانا ہے اور ایک اس میں مفرول والا تو مباویب بھی پڑھ سکتے ہیں مباویب بھی مفصل بھی پڑھ سکتے ہیں اور مفصل بھی اگر آپ اس کو مباویب پڑھتے ہیں باب باب بنانے والا اور فصل فصل بنانے والا تو یہ باب باب اور فصل فصل بنانے والا کون ہے مصنف ہیں تو یہ لہٰذا یہ جو پیچھے ضمیرہ جمعتو اس کے اندر یہ جو متقلم کی ضمیر ہے میں نے جمع کیا اس سے یہ پھر حال بنے گا میں نے جمع کیا باب باب کرتے ہوئے باب باب بناتے ہوئے اور فصل فصل بناتے ہوئے فصل بناتے ہوئے معنی سمجھ میں آگیا بھئی جمعتو فیہی میں نے اس میں جمع کیا اس حال میں کہ مبویبا و مفصلا میں اس میں باب باب بنانے والا تھا اور فصل فصل بنانے والا تھا یہ تو تھا حال والا ترجمہ اس حال میں کہ میں اس میں باب باب بنانے والا تھا اور فصل فصل بنانے والا تھا تو کس طرح ترجمہ ہوا جمعتو فیہی میں نے جمع کیا اس مختصر کے اندر علم نحو کی اہم باتوں کو کافیہ کی ترتیب پر اس حال میں کہ میں باب باب اور فصل بنانے والا تھا یا با محاورہ ترجمہ یوں کر لیں بھئی مباویب باب باب کرتے ہوئے اور مفصل فصل فصل کرتے ہوئے اور اس کو درمیان میں شروع میں لے جائیں تو یوں ترجمہ ہوگا یہ ایک مختصر کتاب ہے جو مرتب کی گئی ہے علم نح میں میں نے اس میں علم نح کی اہم باتوں کو باب باب کرتے ہوئے اور فصل فصل کرتے ہوئے جامع کیا کافیہ کی ترتیب پر معنی سمجھ میں آ گیا اور اگر اس کو پڑے مباویب اور مفصل اس میں مفروض تو اس صورت میں یہ فیہی کی حاز امیر فیہی کے آخر میں جو حاز امیر ہے یہ اس سے حال بنے گا میں نے جامع کیا اس مختصر میں اس حال میں کہ اس کو باب باب بنایا گیا ہے اور فصل فصل بنایا گیا ہے یاد رکھئے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کوئی کتاب وغیرہ لکھتے ہیں عموماً عام مصنفین اور عام بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کتاب وغیرہ لکھتے ہیں تو اس میں مسلسل لکھتے نہیں چلے جاتے بغیر کسی عنوان کے بلکہ اس کی تقسیم کر دیتے ہیں ایک جیسے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو مثلاً ایک باب میں ذکر کر دیا پھر ایک جیسے اور جو قریبی مسائل ہیں ان کو فصلوں کے اندر ذکر کر دیا تو اس طرح وہ پھر تین قسم کے عنوانات دیتے ہیں ایک ہے کتاب ایک ہے باب اور ایک ہے فصل کتاب باب اور فصل ان میں سب سے بڑا عنوان کتاب کا ہے کتاب میں ایک جنس کے سارے مسائل آ جائیں گے ایک جنس کے سارے مسائل بھئی جیسے آپ نے قدورے میں کتاب التحارت پڑا تو تحارت سے متعلقہ تمام چیزیں اس میں آ گئیں تمام چیزیں آ گئیں وضو وغیرہ وضو کا طریقہ غصل کا طریقہ اور پانی کون سا پاک ہے وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو تحارت سے متعلق ہیں ان کو کس میں ذکر کر دیا کتاب میں پھر اس کتاب کے اندر انہوں نے باب بنا دیا الگ الگ باب ایک وضو والا مثلا باب ایک پانی والا باب وغیرہ تقسیم کر دیتے ہیں جو بھی ایک جیسے ہوتے ہیں اور پھر باب کے نیچے پھر جو مسائل ایک ہی سنف کے ہوں ان ساروں کو پھر فصل میں اکٹھا کر دیتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو اور جتنے ایک چیز کے قریب مسائل ہو گئے ان کو پھر الگ الگ فصلوں میں ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے بڑا عنوان کون سا دیتے ہیں کتاب اس کے تحت کئی باب آ جاتے ہیں اور پھر ہر باب کے تحت کئی فصلیں آ جاتی ہیں بھئی تو اس سے یہ آسانی ہو جاتی ہے بھئی کہ مسائل تقسیم ہو جاتے ہیں ان میں ایک ترتیب بن جاتی ہے اور طلبہ کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے یاد کرنے کے اندر کہ جب ایک فصل مکمل ہوتی ہے طالب علم کو خوشی ہوتی ہے کہ آج اتنی فصل ایک فصل ہم نے پڑھ لی آج دوسری فصل پڑھ لی آج دیسری فصل پڑھ لی تو پڑھنے اور پڑھانے میں بھی بڑی سہولت ہو جاتی ہے تو اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طرح بنایا اس میں باب بنائے ہیں اور فصلیں بنائی ہیں بھئی بی عبارت واضحت واضح عبارت کے ساتھ بی عبارت واضحت واضح عبارت کے ساتھ یعنی میری اس مختصر کتاب کی عبارت واضح ہوگی مشکل اور پیچیدہ نہیں ہوگی بھئی میں نے بتلایا کافیہ کے عبارت بڑی مشکل اور پیچیدہ ہے کیونکہ صاحب کافیہ نے تھوڑے لفظوں میں لمبی بات کرنی ہوتی ہے آپ دیکھیں گے ہدایت انہ پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں گے صاحب ہدایت انہ جس مسئلے کو ایک دو صفوں کے اندر ذکر کرتے ہیں صاحب کافیہ اس کو ایک دو لائنوں میں ذکر کر دیتے ہیں تو دیکھو پورے ایک دو صفے کو سمیٹ کر کتنے میں لے آتے ہیں ایک لائن کے اندر ایک سطر میں یا اس سے بھی کم کے اندر بھئی تو صاحب ہدایت انہ بتلا رہے ہیں کہ نہیں میری کتاب کی عبارت جو ہے وہ کافیہ کی طرح مشکل نہیں ہوگی بلکہ کس قسم کی عبارت ہوگی واضح عبارت ہوگی کہ طالب علم فوراں آسانی سے سمجھ جائے تو کہتے ہیں بھی عبارت واضح عبارت کے ساتھ معا ایراد الامثلت فی جميع مسائلہ اور دیوری تو ایراد کا معنی ہوتا ہے لانا معا ایراد الامثلہ امثلہ جمع ہے مثال کی ساتھ لانے مثالوں کے فی جميع مسائلہ اس کے تمام مسائل میں اس کے تمام اس کے تمام مسائل کے اندر میں مثالیں لائے ہوں بھئی میں نے بتلایا کافیہ کے اندر مثالیں بہت کم دی ہیں انہوں نے بہت کم دی ہیں جہاں بہت ہی ضرورت تھی وہاں مثال ذکر کی ورنہ کہیں بھی وہ مثال عموماً ذکر نہیں کرتے بھئی تو بہت کم مثالیں انہوں دی ہیں لیکن صاحبِ ہدایت انہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ میں نے ہر ہر جگہ پر مسئلے کی خوب وضاحت کے لئے خوب مثالیں ذکر کی ہیں تو یہ معنی ہے معا ایراد الامثلت فی جميع اس کے تمام مسائل کے اندر مثالیں لاتے ہوئے اس کے تمام مسائل میں مثالیں لاتے ہوئے مثالیں ذکر کرتے ہوئے تعرض کا معنی ہے کسی چیز کے پیچھے پڑھنا پیچھے پڑھنا من غیر تعرضن بغیر پیچھے پڑھے لِلْعَدِلَّةِ وَالْعِلَلِ عَدِلَّةِ وَالْعِلَلِ عَدِلَّةِ جمع ہے دلیل کی اور عِلَلْ جمع ہے عِلَّتِ کی یعنی صاحبِ ہدایتنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی کافیہ کی ترتیب پر ہے لیکن کافیہ میں باب اور فصلیں نہیں میں نے اس میں کیا ذکر کی ہیں باب اور فصلیں کافیہ کے عبارت پر چیدہ ہے لیکن میں اس کی عبارت واضح عبارت لے کر آیا ہوں اور کافیہ میں مثالیں کم ہیں لیکن میں اس کے تمام مسائل کے اندر مثالیں بیان کروں گا من غیر تعرضن لِلْعَدِلَّةِ وَالْعِلَلِ دلیلوں اور علتوں کے پیچھے پڑھے بغیر دلیلوں اور علتوں کے پیچھے پڑھے علت کا مانا تھا سبب وجہ یعنی میں سبب دلیل نہیں ذکر کروں گا مسئلہ آپ کو بتا دوں گا کہ مسئلہ یوں ہے الفاعل مرفوع فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے لیکن کیوں مرفوع ہوتا ہے یا یہ المفعول منصوب مفعول منصوب ہوتا ہے کیوں منصوب ہوتا ہے وہ دلیلوں کے اندر اور وجہوں کے اندر کہ اس کی وجہ میں ذکر کروں کہ ایسا کیوں ہے اس کے پیچھے میں نہیں پڑھوں گا اس لیے کیونکہ یہ مبتدی طالب علم کے لیے یہ کتاب ہے اور اگر میں اس کے اندر دلیلیں ذکر کرنا شروع کر دوں میں اس کے اندر علتیں ذکر کرنا شروع کر دوں تو یہ تو مختصر کتاب نہ رہ گی یہ تو بہت زیادہ پھیل جائے گی اور طالب علم بیچارہ بھی شروع کا طالب علم ہے مبتدی طالب علم ہے ابھی اس نے علمیں نہ پڑھنا شروع کیا ہے تو اس کے سامنے اگر اتنی تفصیلات اور اتنی پیچیدہ چیزیں رکھنا شروع کر دیں گے ہم تو اس کا تو ذہن تشویش میں پڑ جائے گا اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا اسے کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئے گی اتنی مشکل باتیں تو لہٰذا یہاں میں صرف کیا کروں گا موٹے موٹے مسائل ذکر کروں گا تو کہتے ہیں بغیر پیچھے پڑے دلیلوں کے اور علتوں کے یعنی دلیلوں اور سببوں کے پیچھے میں نہیں پڑا کہ اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے بھئی کیوں نہیں پیچھے پڑنا دلیلوں اور علتوں کے کہتے ہیں لئے اللہ یشویش ذہن المبتدی تاکہ کہیں یہ دلیلوں کے پیچھے پڑنا تشویش میں نہ ڈال دے ذہن المبتدی اس مبتدی طالب علم کے ذہن کو ان مسائل کے سمجھنے کہ اگر میں دلیلوں کے اور علتوں کے پیچھے پڑوں گا پھر تو مبتدی طالب علم کا ذہن تشویش میں پڑ جائے گا مسائل کے سمجھنے سے یعنی اس کو پھر مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے بات بڑی مشکل ہو جائے گی اور دیکھئے اس سے میرے طریقے کی تائید بھی ہو گئی عموماً بھئی عموماً یہ ہدایت نح پڑھاتے ہوئے اور اسی طرح کافیہ پڑھاتے ہوئے مدرسین حضرات بڑی لمبی لمبی تقاریر کرتے ہیں بڑی مشکل اور پیچیدہ باتیں ذکر کرتے ہیں ہدایت نح میں تو خیر اتنی زیادہ نہیں کرتے لیکن بارہ کافیہ کے اندر آپ دیکھیں کافیہ اتنی مشکل اور اتنی پیچیدہ طریقے سے پڑھائی جاتی ہے ایک ایک لفظ کافیہ کے شروع کے پہلے ہی لفظ پر دس دس پندرہ پندرہ اترازات اور اس کے جوابات طلبہ کو بتلائے جاتے ہیں ان کو لکھوائے جاتے ہیں اور اسی طرح ہر ہر مسئلے کی علتیں بھی ذکر کرتے ہیں دلیلیں بھی ذکر کرتے ہیں حالانکہ کافیہ مختصر کتاب ہے اور اس کے بعد اگلے سال شرح جامی آتی ہے جو رابعہ میں سالسہ میں کافیہ ہے تو رابعہ میں شرح جامی ہے شرح جامی کے اندر وہ اسی کافیہ کی شرح ہے اس میں وہ پھر خوب تفصیل کے ساتھ کافیہ کی ایک ایک جملے ایک ایک لفظ کو ذکر کرتے ہیں اور وجہ بتلاتے ہیں صاحب ایک کافیہ کی لفظ کیوں لائے ہیں اور اس کے لئے کس مسئلے کی طرف ہی شرح ہے اور اس مسئلے سے متعلق اور بھی جو باتیں ہوتی ہیں وہ پھر صاحب جامی جو ہیں اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں وہاں دلیلیں بھی آ جاتی ہیں وہاں علتیں بھی آ جاتی ہیں وہاں اعتراض جواب وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے لیکن عموماً کیا کہ آ جاتا ہے کہ طریقہ یہ بن گیا ہے تقریباً اکثر مدرسین تقریباً بلکہ تمام مدرسین اسی طریقے پر پڑھاتے ہیں کہ کافیہ کے اندر خوب اعتراض اور جواب ذکر کیے جاتے ہیں اور خوب بال کی خال اتارتے ہیں خوب گہرائی میں طالب علم کو لے جاتے ہیں خوب گہرائی کے اندر اور اتنی تفصیل ذکر کی جاتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عموماً کتاب ختم ہی نہیں ہوتی سال گزر جاتا ہے اور کافیہ آدھے تک بھی نہیں پہنچتے کیونکہ اتنی تفصیل جب کروائی جا رہی ہے کتاب تو ختم نہیں ہو سکتی اور اگر زور لگا کر کسی طرح آخر میں کتاب کو تیز چلا کر ختم بھی کر لیا جائے لیکن طالب علم جو ہے وہ اس کا ذہن اور تشویش میں پڑ جاتا ہے اور مطمئن نہیں ہوتا اتنی تفصیلات جب اس کے سامنے آ جاتی ہیں اس کا ذہن ساروں کو ساروں کو ضبط کرنے میں بڑی دشواری اور پیچیدگی محسوس کرتا ہے تو اس کے لئے ان مسائل کو یاد کرنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے وہ پوری طرح علم نح اس کو یاد نہیں کر پاتا لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے بھئی کافیہ کافیہ کے اندر بس نفس متن حل ہو جائے اور طالب علم کو نفس مسئلہ سمجھ میں آ جائے یا مسئلہ سے مطالب کوئی بڑی ہی ایک آدھ کوئی ضروری فنی نحوی بات ہو وہ ذکر کر دی جائے اس طرح جب کافیہ پڑھائی جائے گی اتمنان سے سال میں ختم ہو جائے گی طالب علم کیلئے یاد کرنا بھی آسان ہوگا اور پھر اگلے سال جو ہے وہ کافیہ کی شرع شرع جامی آ جائے گی جو گہرے باتیں رہ گئی ہوں وہ آگے شرع جامی کے اندر آ جائیں گی اور طالب علم کیلئے یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا بھئی دیکھئے یہی صاحبِ ہدایت النح بھی فرما رہے ہیں من غیر تعرض لِلْعَدِلَّتِ وَلْعِلَلِ یعنی بغیر پیچھے پڑے دلیلوں اور علتوں کے یعنی میں ان کے پیچھے نہیں پڑا ان کے پیچھے نہیں پڑا یعنی ان کو میں نے ذکر نہیں کیا لِاللَّا يُشَوِّشَ ذِحْنَ الْمُبْتَدِي تاکہ کہیں مبتدی طالب علم کا ذہن تشویش میں نہ پڑے عن فهم المسائلی مسائل کے سمجھنے سے وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَتِ النَّحْوِ اور میں نے اس مختصر کا نام ہدایت النح رکھا اس مختصر کتاب کا نام ہدایت النح رکھا رَجَاءَ اَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الطَّالِبِينَ رَجَاءَ اَنْ إِلَا ہے آپ کی کتابوں میں رَجَاءَ اَنْ إِلَا نہیں رَجَاءَ اور یہ إِلَا یہ کتابت کی غلطی ہے اس کو نہیں ہونا چاہئے رَجَاءَ اَنْ يَهْدِيَ رَجَاءَ اَنْ پر تنمین بھی نہیں کیونکہ اس کی اضافت ہو رہی ہے اَنْ يَهْدِيَ کی طرف اور مضاف پر تنمین نہیں آتی رَجَاءَ میں نے اس کا نام ہدایت النح رکھا کس لیے بھئی کہتے ہیں رَجَاءَ یہ امید کرتے ہوئے کہ اَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الطَّالِبِينَ کہ ہدایت دیں گے اس کے ذریعے اللہ تعالی طلبہ کو یعنی علمِ نح کی طرف طلبہ کو اللہ ہدایت دیں گے اس کتاب کے ذریعے اسی لیے میں نے اس کا کیا نام رکھا ہدایت النح رکھا چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ نام اچھا رکھنا چاہیے اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا ہدایت النح نام اچھا رکھنا چاہیے کیونکہ نام کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے تو اصل تو کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے لیکن بارال نام میں اللہ نے اثر رکھا ہے نام کا اثر پڑتا ہے چنانچہ علماء سیوتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی اور آپ توحید کا پیغام لے کر آئے تو اس وقت آپ کے چار چچا زندہ تھے چار چچا اور ان چار میں سے دو کے نام اسلامی تھے وہ اسلام لے آئے اور جو دو کے نام غیر اسلامی تھے وہ اسلام بھی نہیں لائے حمزہ اور عباس حمزہ اور عباس یہ اسلامی نام ہیں تو یہ دونوں چچا اسلام لے آئے اور دو چچا ابو طالب اور ابو لہب یہ اسلام نہیں لائے بھئی 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 ب لائے اور دو کے نام اسلامی تھے یعنی حمزہ اور عباس وہ اسلام لے آئے تو بہرحال کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے لیکن نام کا اثر پڑتا ہے اللہ نے اس میں اثر رکھا ہے اس لئے نام اچھا ہونا چاہیے اس لئے صاحبِ ہدایت النحو نے بھی اپنی کتاب کا نام کیا رکھا ہدایت النحو کہتے ہیں یہ امید کرتے ہوئے کہ اس کے لئے اللہ طلبہ کو ہدایت دیں گے یعنی رہنمائی دیں گے علمِ نحو میں وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَتِ وَسَلَا سَلَا سَتِ اَقْسَامِن اور میں نے اس کو ترقیب دیا ہے ایک مقدمے پر اور تین اقسام پر وَخَاتِمَتٍ اور ایک خاتم ایک خاتمے پر بھئی کتاب میں ایک مقدمہ ہے اور تین اقسام اور آگے فرمارے ہیں ایک خاتمہ ہے بھئی یہ خاتمہ جو ہے یہ خاتمہ یہ کتاب کے اندر موجود نہیں یہ خاتمہ کتاب کے اندر موجود نہیں معلوم ہوا یہ کسی لکھنے والے کے غلطی سے یہ لفظ کتاب کے اندر آ گیا پہلے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں تو کسی لکھنے والے نے کتاب اس کتاب کو نقل کیا اور یہاں غلطی سے وہ کیا لکھ گیا خاتمہ لکھ گیا خاتمہ لکھ گیا اور پھر یہی نسخہ آگے ہم تک پہنچا اور یہی پھیل گیا تو اس لئے اب یہاں پر تو یہ خاتمہ کا لفظ ملتا ہے لیکن آگے کتاب کے اندر خاتمہ کا کوئی عنوان نہیں کتاب کے خاتمے کا عنوان نہیں ہے تو آپ کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوگا کہ بھئی اگر یہ کسی لکھنے والے کی غلطی ہے تو اس لفظ کو نکال کیوں نہیں دیتے تو جواب یہ کہ نہیں بھئی یہ کتاب امانت کی طرح ہے یہ صاحبِ حیدہ ہے تو نح کی کتاب ہے کوئی اور اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا کسی اور کے لئے اس میں تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے یہ کتاب ہمیں جس طرح ملی ہے بطور امانت کے ملی ہے اور اس امانت کو اسی طرح یعنی جوں کا تو ہم نے اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے اگر آج ہم اس کے اندر یہ خاتمہ کا لفظ نکال دیتے ہیں کل کوئی اور آدمی آئے گا وہ کہے گا یہاں یہ لفظ نہیں ہونا چاہئے وہ دوسرا نکال دے گا تیسرا کہے گا یہاں یہ چیز ہونی چاہئے وہ کسی چیز کا اضافہ کر دے گا تو پھر تو کتاب کی صورت ہی بدل جائے گی تو سمجھ میں آیا بھئی تو لہٰذا یہ امانت ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی اس کو اسی طرح آگلی نسلوں کی طرح منتقل کیا جائے گا جیسے صاحبِ ہدایت انہ کی طرف سے ہمیں پہنچی ہے درمیان میں اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو اس کو اسی طرح رکھتے ہیں بھئی جیسے آپ بھئی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آگے چل کر مشکات میں صاحبِ مشکات نے احادیث جمع کی ہیں بھئی اپنی کتاب مشکات کے اندر اور حدیثوں کے بعد پھر وہ آخر میں انہوں نے جگہیں کچھ خالی چھوڑ دیں حوالہ دیتے ہیں وہاں پر کہ یہ حدیث مثلا بخاری شریف میں ہے یا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے یا ترمیزی وغیرہ میں تو وہ حوالہ دیتے ہیں تو انہوں نے وہ جگہیں خالی چھوڑ دیں تھیں کہ ان کے اندر میں حوالے لکھوں گا کتاب کے اندر تو کچھ انہوں نے حوالے لکھے تھے اور کچھ ابھی حوالے باقی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جگہیں خالی رہ گئیں بعد میں علماء آئے اور انہوں نے ساروں کے حوالے نکال لیے کہ یہ بخاری میں ہے یہ ابودعود میں ہے یہ ترمیزی میں ہے یہ مسلم میں ہے سارے حوالے نکال لیے لیکن انہوں نے وہ حوالے ان خالی جگہوں پر نہیں لکھے بھئی کیونکہ وہ تو صاحب مشکات کی کتاب ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا اس کے لئے اضافہ کرنا صحیح نہیں ہے تو چنانچہ پھر محاشی حضرات وہاں کیا کرتے ہیں اس خالی جگہ کے اوپر حاشیہ نمبر دے دیتے ہیں کہ اس کا حوالہ آپ حاشیہ میں دیکھ لیں ہمیں اس کا حوالہ مل گیا ہے پھر حاشیہ میں حوالہ درج کرتے ہیں اصل کتاب میں جو خالی جگہ ہے اس کو اسی طرح خالی رکھتے ہیں کیونکہ یہ کتابیں کیا ہیں یہ ان مصنفین کی طرف سے ہمیں امانت ملی ہیں جو ہم نے اگلی نصروں تک پہنچانی ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ اس مصنف کی کتاب ہے اور اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں کی گئی یہ انہی کی باتیں ہیں ساری بھئی تو کہتے ہیں بھئی اور میں نے اس کو ترتیب دیا ایک مقدمے پر اور تین اقسام پر وخاتمت اور ایک خاتمے پر بتوفیق الملک العزیز العلام الملک بادشاہ العزیز زبردست العلام خوب جاننے والا تو میں نے اس کو مرتب کی ایک مقدمے پر تین اقسام پر اور ایک خاتمے پر بتوفیق الملک العزیز العلام اس ذات کی توفیق سے جو بادشاہ ہے العزیز جو زبردست ہے العلام جو خوب جاننے والی ہے یعنی اللہ کی توفیق سے میں نے اس کتاب کی کوئی ترتیب دیا اس مقدمے اور تین اقسام پر بھئی چلیے بس بھئی ہادہ کو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام